ٹھیک ہے ہار جیت ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے اپنی جگہ لیکن اس طرح کی زبان کیا استعمال ہوتی ہے آپ نے دیکھی ہے کیا ہونی چاہیے مجرم مجرم ٹھہرا دیا گیا نشانے پہ رکھ لیا گیا اب ان سے بدلہ لیا جائے گا اس طرح کی زبان بس یہی تو مسئلہ ہے سر ہمارے ہمارے آنکھ ذرا وہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو ان میڈیا ہاؤسز کو جو اس طرح کی ریپورٹنگ کر رہے ہیں بلکل پرفارمنس پہ کرٹیسیزم ہونا چاہیے لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ابھی تک یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی تھیں اور جیسے ہی وہ ٹرنم اٹھار گئے اور انہوں نے کیپٹنزی سے خود سٹیپ ڈاؤن کیا ہے اور اس کے بعد یہ ساری آپ چیزیں لا کے دکھاتے ہو شرم آنی چاہیے ایسے ریپورٹنگ کرنے والوں کو جو یہ لوگ کرتے ہیں اور میرے خیال سے یہی وہ چیزیں ہیں جو کبھی بھی ہمارا جو انا صحیح چہرہ دنیا کو دکھا نہیں پاتے اور اس کی وجہ سے پلیئرز کی فیملی ایفیکٹ ہوتی ہے پلیئرز کے کریئر ایفیکٹ ہوتے ہیں پلیئرز کی ایمیج جو ایفیکٹ ہوتی ہے نہیں دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکے نے کتنی میند کی ہوگی وہ کہاں سے کہاں تک ہندوستان کی ایمیج کو لے کے گیا ہوگا ہم سے پوچھیں ہم پلیئرز ہیں ج اس طرح وہ کھیلتا ہے مطلب اس طرح کے اس کو مرتے ہیں لوگ اس طرح کے کھیلنے کے لیے لیکن آج کیونکہ دو میچ وہ ہار گئے اور سپیشلی وہ پاکستان سے ہار گئے تو اس طرح کی ریپورٹنگ اور اس طرح جلا دیے جائیں گے راجنیتی بھی انہوں نے کر دی اب وہ پولیٹکس بھی سامنے آ رہی ہے اب ان کو وہ ایشوین کے بیان بھی سامنے آ رہے ہیں جب وہ تین فارمیٹ کے کپتان تھے کہاں تھے ایشوین یا جب ایشوین کو پتا تھا کہ ان کے ابھی ایشوین نے تین چ چار سال کرکٹ کھیلنی ہے تب کیوں نہیں بولے وہ تو ہمارے ہوتے ہی ہے جب ان پلیئر کو پتا لگ جاتے ہیں میرا آخری آخری سال ہے تب وہ آ کے ٹی وی پہ اس طرح کے بیان دینے لگ جاتے ہیں مانوں میں پھر کہ آپ بچپن سے اسی طرح کے ہو اور آپ غلط بات برداشت نہ کرتے ہو جب بھی کوئی چیز ہو اس کے لیے سٹینڈ لو تو ہمارے پرابلمز ہیں ہم کبھی بھی کسی کو ازددار دیکھ نہیں سکتے ہمارے یہاں دونوں طرف میں لیجنڈ بننا ایک بہت بڑی بات ہے نام کمانا ایک بہت بڑی بات ہے تو آپ کو میں آپ ہر کسی کو تو کابو کرنی سکتے ہو ٹھیک ہے آپ ایک خد تک کرتے ہو موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے پلیئرز کے بڑی پرفار موس ہونے کا اور جیسے ہی وہ موقع دے دیا جاتا ہے مل جاتا ہے اس طرح کی عرکتیں شروع کر دیتے ہیں آئی مین فو گوڈ سیک آپ لوگوں کے اپنے بھی فیملی ہیں کوئی گھر پہ جا کے بھی آپ لوگوں نے اللہ تعالی کو بھی جواب دینا ہوتا ہے سب نے ٹھیک ہے کوئی زندگی بھی جینی ہے مطلب یہ کیا ہے مجھے تو بلکل سمجھ نہیں آتی ہے نہ ہی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کی چیز میں پڑھوں نہ ہی میں دیکھوں مجھے جب بھی کوئی پروبلم ہوئے کسی سے میں نے اس کو موپے کا ہے کسی کو بھی اور ایسے ہی ہونا چاہیے اور جو پلیئرز کی طرف سے اس طرح کے بیان آرہے ہیں بلکل نہیں آنے چاہیے آئی ٹھیک ہے اس کا جو کیپٹن سی سے انہوں نے چھوڑا ہے آپ ان کے سٹیٹس تو دیکھیں کس بنا پہ آپ ان کو بٹھائیں گے آپ ان کے ٹی ٹوینٹیز کے سٹیٹس دیکھیں ابھی بھی سب سے زیادہ رنز ہیں انڈیا کے لیے ان کے آپ کیا وہ جوان ہیں سب سے زیادہ فٹ ہیں فیلڈر وہ اچھے ہیں آپ کس بنا پہ ان کو بٹھا سکتے ہیں یا اس طرح کی جو ہے نا ان پہ چیزیں لگا سکتے ہیں آپ احمد بھائی تو آپ جو لوگ جو بھی لوگ ان کے لیے باتیں کر رہے ہیں سن لیں سن لیں سن لیں جو لوگ ان کے لیے باتیں کر رہے ہیں پہلے وہ اپنا گربان کھول کے دیکھیں کہ وہ کیا ہیں ٹھیک ہے کون جانتا ہے انہیں تو آپ دیکھیں آپ بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں جو اپنی ملک کے لیے اپنے ملک کو ریپیزینٹ کرتا ہے اور پوری دنیا میں جا کے اپنے ملک کے لیے نام روشن کر کے آئے تو کہ خدا کا خوف کھائیں اگر نہیں کھانا تو بھگوان کو خوف کھا لیں اچھا احمد بھائی یہ جو جب یہ انڈیا آسٹریلیا میں جا کے آسٹریلیا کو ہراتی ہے تو ویرات کو اگریسیف کپتان کہتے ہیں جب یہ جناب آئی سی جی کے ٹیسٹ فائنل میں پہنچتی ہے تو ان کی بڑی واوا ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں کہ یہ آشون نے یہ بیان دیا بھی ہے کہ نہیں بیان دیا ہے پتہ نہیں رہنا اور جدیجہ نے کہا بھی ہے کہ ان سے بدتمیزی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اور جس وقت جیت رہے ہوتے ہیں تو میٹھا میٹ ہپ ہپ ہو رہا ہوتا ہے اور ابھی ہار گئے تو پھر ان کو وہ ساری میرے خیال سے صرف اتنی سی بات نہیں ہے اس میں آپ کو لازمی یہ سوچنا ہوگا شامی کے لیے کپتان کولی نے جو بیک کیا تھا جا کے بعد ان کو اپنا ٹویٹ ویڈراؤ کرنا پڑا تھا اس سب کے پیچھے یہ بات بھی لازمی ہے میں آپ کو پہلے دن سے بول رہا ہوں سر کہ ان کی ٹیم جو ہے یہ کولی کی ٹیم نہیں تھی ٹھیک ہے ایس پلیئر آپ کو پتہ ہوتا ہے ایٹموسفیر کا کچھ چیزوں کو آئیڈیا مجھے شروع سے ہی تھا میں نے آپ کو پہلے دن بولا تھا کہ کولی کیلئے سب سے بڑا چیلنج ہے اس ٹیم کے ساتھ جو ہے نا اس کو جیل کرنا اور کھلانا ان کی باڈی لینگویج سے پتہ لگ رہا تھا دیفنیٹلی جو ہے نا کچھ لڑکے تھے ٹیم میں اس ٹیم میں بھی شامل تھے جو کولی کے اگینس تھے جن کو کولی ٹیم میں رکھنا نہیں چاہتے تھے اور جب اس طرح کے سینئر پلیئرز آپ ٹیم میں رکھتے ہیں وہ اسی طرح کی پولیٹکس کھیلتے ہیں پھر وہ آپ کے ہر دیسیزن کے اگینس کھڑے ہوتے ہیں پھر تو پھر آپ کو اتنا صرف دوسروں سے لڑنا پڑتا ہے اپنوں سے بھی لڑنا پڑتا ہے تو یہ کولی کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا اور ان کا اپوزیشن گروپ جو تھا وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو گیا ہوا تھا اور سپیشلی اس سٹیٹمنٹ کے بعد جب انہوں نے اپنی جو ہےنا ٹی ٹوئنٹی کیپٹن سے بڈراغ کر رہے تھے اس کے بعد تو یہ لوگ اور جو ہےنا دلیر ہو گئے تھے میں نے آپ کو بولا تھا کہ ان کی ٹیم میں دیکھیں جیلیسی فیکٹر ہر جگہ ہوتا ہے ہر جگہ جیلیسی ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی لڑکا سوپر سٹارٹ بن رہا اور نام کمارہا ہو اور آپ اس کو رام سے دیکھ لیں ہو نہیں سکتا اسی طرح وہ بھی نو ڈیفرنس وہاں پہ بھی یہ سسٹم ہے اس نے رول کیا ہے اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ اپنی پر فارمنسز کے ساتھ اس نے رول کیا ہے انڈیا جیسے ملک میں جہاں پہ بہت زیادہ کرکٹر پہا جاتا ہے اس نے اپنی جگہ نہ صرف جگہ سمنٹ کی انڈیاں کرکٹ کو دھونی کے ساتھ ملکے اگر دھونی کے پاس ویرات کولی نہ ہوتے دھونی کبھی بھی اس طرح کے کیپٹن نہ بن سکے آپ لکھوا کے لے لیجئے ان کو ویرات کولی نے سنگل ہینڈیڈلی بہت زیادہ میچی زیدوائیں اور اس کے بعد پھر دھونی نے بھی کولی کو سپورٹ کیا ہے جب وہ باہر ہونے لگے تھے اس لیے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ سب سے اچھے پلیئر ہے میرے